اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے یہ خالصتاً ویٹنی پروفیشن سے ریلیٹیڈ ہے تھوڑی لمبی بھی ہوگی لیکن میری گزارش ہوگی پاکستان دھر کے ویٹنی ڈاکٹر سے کہ یہ جو میری گفتگو ہے کوشش کریں گے اس کو مکمل سنیں کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ویٹنیڈینز کے ایشیوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کو ڈسکس کرنے سے بڑھ کر اس چیز پر فوکس کیا جائے کہ وہ بیسک پوائنٹس کون سے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جتنے بھی ایشیوز آپ وہ ڈسکس کرتے ہیں جس میں آنے ایمپولائیمنٹ کا ایشیو ہے اور دیگر جو ایشیوز ہیں جو بیسک پوائنٹس ان کو ڈسکس کیا جائے جو ان سارے مسائل کی وجوہات ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویٹنیڈینز کے رائٹس ہیں جو ویٹنیڈینز کے پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور ان کے سلوشن کے لیے بہت ساری جو ایکٹیویٹیز بھی سامنے آتی ہیں بہت سارے جو انیشیویٹیوز لیے جاتے ہیں وہ کسی ایک سوشل میڈیا کیمپین کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی گروپ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں ہیں وہ کسی اسوسییشن کی شکل میں ہو سکتے ہیں آہ وہ کسی ایک ایک کوئی آہ آپ ایڈیٹر انیشیٹیو کی صورت میں ہو سکتے ہیں تو وہ مختلف انداز میں آپ کو آہ وہ ملتے ہیں اگر آپ اسوسییشن کی بات کریں یا آرگنائزڈ گروپس کی بات کریں تو اس پہ اگر میں آہ آپ موٹی موٹی اگر میں نام لوں تو اس میں پاکستان ویٹنی میڈیکل اسوسییشن جو کہ سب سے پرانا پلیٹفارم ہے اور جس کی اپنی جگہ ایک آفیشل ورس بھی ہے اور پھر آپ آہ ویٹنی ڈاکٹر اسوسییشن کی بات کرتے ہیں جس کا اپنا ایک آہ تریخی رول رہا ہے مچھلے تین چار سال میں آہ پھر آہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے روزگار آہ بلوچستان بے روزگار ویٹنی ڈاکٹر اسوسییشن ہے بلوچستان کے اندر انہوں نے آہ اپنے رائٹس کے لیے بات کی اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو نیشنل لیول پہ آہ آہ وہ کوریج بھی میری میڈیا کی طرف سے پھر آپ کو ایک واپس او ایس کے نام سے ملے گا گروپ پاک 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 کے نام سے آپ کو کسی جگہ کوئی چیز مل جائے گی پھر آپ کو کے پی کے انیمپلائیمنٹ آہ کے پی کے انیمپلائیڈ آہ ویٹنیڈنز کے نام سے کوئی آپ کو گروپ ملے گا اور پھر ایسی طرح ăہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے انڈیویجل لیول پر گروپس بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا دو پلیٹ فارم سامنے آئے ہیں اور یہ اس کے بعد یہ پھر جو جو ویٹنیڈینز کے رائٹس کی اور جو ان کے ایشیوز کی اور پھر وہ ویٹنیڈینز کو اکٹھا کرنے کی وہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کے اندر ہے آپ کو جو ایکچور پکچر ہے ایک تو وہ بتا سکیں اور دوسرا سب سے اہم چیز کے جو بیسک پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں اچھا ڈیفینیٹلی جو بھی گروپ بنتا ہے وہ اپنی جگہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی کسی کی نیت پر آپ نہیں بات کر سکتے کیونکہ جو آپ کی ایکٹیویڈیز ہوتی ہیں جو آپ کے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی جو آپ اسے اچیو کیا کرتے ہیں وہ ٹائم سب کچھ کھل کے وہ سامنے رکھ دیتا ہے اور اس پہ وہ ڈیفینیٹلی جو بھی کوئی گروپ بنتا ہے یا کسی جگہ بھی کوئی کوئی انیشیٹیو لیتا ہے تو اس پہ ان کا وہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اس پر بات بھی کرے وہ انیشیٹیو لے بھی اور اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ بہتر انداز میں کانٹریبیوٹ کر پاتے ہیں کچھ نہیں کانٹریبیوٹ کر پاتے اور کچھ نیگٹیبلی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ہر جو گروپ ہوتا ہے اس کی طرف سے جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ ویٹنیرینز کے رائٹس کی اور اس پ بات تو وہ بہت جگہ پر ہوتی ہے اور بہت سارے جیسے میں نے گزارش کی کہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن پر یہ بات ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو مسائل ہیں ان میں کمی نہیں آئی ان میں اضافہ ہوا ہے اور وہ کمپلیکیٹیڈ ہوتے چلے گئے ہیں اب اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہر کسی نے اپنی جگہ کانٹریبیوٹ کیا ہوگا لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کسی قسم کا انیشیٹیو لیا گیا ہے تو وہ لیا جاتا اس پر بات ہوتی ہے ویٹینیرین کی ڈیویلپمنٹ کی ویٹینیرین کے رائٹس کی ویٹینیری پروفیشنلز کے جو ایشیوز ہیں ان پر بات ہوتی ہے لیکن جو ویٹینیری پروفیشن ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اب یہ بڑا بڑا بریق سا فرق ہے جس کو انڈرسٹین کرنا پڑے گا جب آپ پروفیشنلز کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں پروفیشنلز کی رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جو آپ کے شورٹم ایشیوز ہوتے ہیں آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو آپ کے انڈیویجولز یا جو پروفیشنلز ہیں ان کے جو ریلیٹیڈ ڈیریکٹلی ریلیٹیڈ ان کی ذات سے ریلیٹیڈ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اچھا وہ جب آپ کے کوئی پرابلم حل ہو جاتے ہیں یا وہ حل نہیں ہوتے وہ ٹائم کے ساتھ چیزیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شورٹم ہوتا ہے اور اس سے آپ وقتی طور پر وہ جو کوئی آپ کا جو ایشیو ہوتا ہے اس کو آپ اڈریس کر لیتے ہیں لیکن جو آپ کا کوئی ایشیو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور اس پر وہ ڈسکسن نہیں ہوتی اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروفیشنلز ہیں ان کی تو ڈیویلیپمنٹ ہوتی رہتی ہے لیکن جو پروفیشن ہے وہ اپنی جگہ ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تنخواں کی بات کرتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں آپ ان کے سرورس ٹرکچر کی بات کرتے ہیں وہ بہتر ہو جاتا ہے آپ ان کے اللاؤنسز کی بات کرتے ہیں اگر وہ منظور ہو جاتے ہیں تو وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیویلیپمنٹ کی چیزیں بہتری ہوتی رہتی ہے لیکن جو پروفیشن ہے اگر وہ ڈیویلیپ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو چند شخصیات ہیں یا چند افراد ہیں ان کی جو ڈیویلیپمنٹ سے وہ فرق نہیں پڑتا چونکہ اوورال جو پروفیشن ہے وہ ڈیویلیٹ ہو رہا تھا تو یہ بیسک انفورچونیٹلی جو میری رائے میں یہ ایک شرائے کے جو پروفیشنلز کی ڈیویلیپمنٹ کی بات کی اور اس پر جو اچیو بھی کیا گیا لیکن جو پروفیشن ہے وہ اس پر توجہ نہیں دی گی اور یہ اس کا ایک آپ کو بڑی سادہ اگزیمپل اور بھی دیتا ہوں کہ یہ اسی ڈیویلیپمنٹ یا اس طرح کی جو وہ سوشل ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ سرکاری آفیسر ہوتا ہے اور وہ کو پچیس لاک کی کرپشن کرتا ہے اور پچیس لاک کی کرپشن کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو کے گھر جاتا ہے تو اس کو بگی پر سوار کر کے ہار پین آگے گھر بچایا جاتا ہے تو جب آپ اس طرح کی جو وہ گروپس بناتے ہیں یا اس طرح کی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پ دیفینیٹلی اس سے وہ جو شورٹرم بینیفٹس ہیں وہ تو گین ہو جاتے ہیں لیکن لانگ ٹرم آپ کے وہ معاملات وہ ٹھیک نہیں ہوتے اس کو میں ایک سنٹنس میں تھوڑا اور الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ چند آفیسرز ان کی تنہائیں ان کی مراعات ان کی ٹائمینگز کے ایشوز اور ان کے اللاؤنسز کے ایشوز اور ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے ایشوز ویٹرنری پروفیشن ان سب سے بڑھ کے ایک بہت بڑی چیز ہے جب آپ پروفیشن کی ڈیویلمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ چند ایک نقاہ سے نکل آتے ہیں جب آپ پروفیشن کی ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وقتی طور پر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے ان کو وقتی طور پر کچھ نقصان بھی برداش کرنا پڑتا ہے لیکن ان دی لانگ ٹرم وہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جو ایکچول سیچویشن دیکھتے ہیں کہ جو اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو اس کے اندر جو آفیسرز ہوں گے ان کی تعداد اگر آپ ٹوٹل بھی ملا لیں تو غالباً چار ہزار کے قریب ہوگی مجھے اگزیکٹ فگر وہ معلوم نہیں ہے تو اب اگر آپ وہ چار ہزار کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سال جو وہ شاید آپ کو کوئی اٹھارہ سو دو ہزار گریڈویٹس وہ پرڈیوس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اور وہ ان کو اکارڈنگلی وہ جوب سرکاری نہیں مل رہی تو اس لیے آپ کو صرف یہ چند افراد کے رائٹس کے لیے بات کر دینا اس کے مقابلے میں یہاں پہ ایک اور بڑی ایمپورٹنٹ کی ہے کہ یہ چار ہزار لوگ ایمپورٹنٹ بھی بہت ہیں وہ اس لیے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس پر بیس کرتا ہے پورے کا پورا پروفیشن کیوں کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے انہوں نے پالیسی میٹرز میں بھی کانٹریبیوٹ کرنا ہے انہوں نے پالیسی ایمپلیمنٹیشن میں بھی بیسک رول پلے کرنا ہے تو اگر یہ جو پروفیشنلز ہیں اگر ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا ان کو بالکل سائیڈ پہ کیا جاتا ہے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تو وہ بھی پھر ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ان کی بنیاد ان کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے پروفیشن کی ڈیویلپمنٹ میں تو یہ دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لینا پڑے گا یعنی ایک آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ ایک تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ صرف چند افراد کی جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر لینا جو اسے آپ لانگ ٹرم جو آپ بہتری نہیں کر سکتے اور دوسرا آپ کو اس چیز پر بھی توجہ دینی پڑے گی کہ ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنا اور ان کی جو کانٹریبیشن ہے جو اوورال گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اندر اس پر فوکس کرنا وہ بہت ضروری ہے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے تو اس لیے جو بھی انیشیٹیو لیا جائے یا جو لیا جانا چاہیے اور جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل کی ڈیویلمنٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے پروفیشنل کی ڈیویلمنٹ کی بات کرنی چاہیے اب آ جاتے ہیں جی کہ آج کل دو گروپس بڑے ایکٹیولی وہ امرج ہو رہے ہیں اور انس پر ایک ہے یونگ ویٹنی ڈاکٹر اسوسییشن وائی ویڈی ہے اور دوسری ہے جی یونائٹیڈ ویٹس